پیار کے سیوان سید کو کبھی ستہ کے دھوری مانا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ اس سید کا سمکرن بدل رہا ہے لیکن کچھ اگر نہیں بدلا ہے تو وہ ہے شاہ بدین کا سیاسی رسوک جن کے نہیں ہونے کے بعد بے قائب ہے انڈے کے اور سے جدیوں نے اپنے پرتیاشی کا اعلان کر دیا ہے شاہ بدین کی پتنی ہینہ صاحب بھی میدان میں ہے اور نیردل یہ پرتیاشی کے روپ میں چنار رہنے کا اعلان کر رہی ہے لیکن اس بیچ لالو پرساہت نے آخرکار کیوں نہیں گوشت کیا سیوان میں اپنا پرتیاشی کیا ہے وجہ دیکھئے اس خاص پیشکش پہ لراندر ماردی جندہ بار لراندر ماردی جندہ بار سیوان میں آر جی ڈی ہورڈ ستہ دھاری ہونگے بورڈ ساہب کے بینا پہلا چنار ہینہ کا پہلا ٹکرا لالو کی راج نیتک مار بنے گی جیت کا آدھار سیوان کا سنگرہ راج نیتی کا کھکہرہ کہا جانے والا سوبہ بیہار وہ دھرتی جہاں سے دلی دربار کا راستہ تیب ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ جس نے بیہار کو جیت لیا اس کے لیے کینڈر کی ستہ سنگھاسن تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے دوہزار چوبیس کے چناف کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے ایسے میں بیہار کا سیاسی پارہ ہائی ہے ایک طرف موڈک اگوائی میں ڈی اے چالیس کی چالیس سیٹ جیتنے کا دم بھر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف لالو کی رڑنی تھی اور تیجسوی کا تیز انڈیا کٹ بندن کو جیت کے امید دے رہا ہے تیجسوی کو آر مجبوط کرنا ہے یہاں کی چالیس کی چالیس سیٹ انڈیا کو آنا ہے اور جنتا کا سپسٹ مینڈٹ دیکھنا ہے پچھلے بار جس طرح آنڈی چلی تھی اسے ادھیک آنڈی اس بار موڈکی کا پھر سے چل رہا وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں تارگیٹ سکس کر رہے ہیں اب کی بار چار سو پار ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی EVM سیٹنگ ہو چکا ہے یہ لوگ پھر بھی آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں کیا وہ سچ ہوگا یا وہ ستہ سے بے دکھل کریے گا پچھلے چناف کے مقابلے اس بار بیہار میں مقابلہ کاٹے کامانا جا رہا ہے لیکن اسی بیچ ایک سیٹ ایسی ہے جس کی چرچہ آج بیہار کی گلی گلی میں ہو رہی اور وہ سیٹ ہے سیوان ایک دور تھا جب بیہار میں چناو ہوتے تھے تو آر جیڈی سپریمو لالو پرسات کی جان سیوان کی سیٹ پر بستی تھی کیونکہ سیوان کی سیٹ سے محمد سہابودین امیدوار ہوتے تھے اور یہ صرف ایک سیٹ کی بات نہیں تھی بلکہ اس سیٹ کے سہارے لالو پرسات اپنے مائے سمی کرن کو سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے تھے لیکن آج پریسیتی کیا بدلی کہ آج وہی سہابودین کا پریوار لالو پرسات کے لیے ایک پہلی بن چکا ہے اور ساتھ ہی پہلی بن چکی ہے سیوان کا رسطہ بھی کیونکہ ایک طرف جہاں سیوان میں آر جیڈی کا سپاہی کون ہوگا ہی نہ سہاب ہوں گی یا پھر عوض بیہاری چودری ہوں گے عوض بیہاری چودری اپنا لگتار تال ٹھوک رہے ہیں لیکن ان کا بھی ٹکٹ کا اعلان ابھی نہیں ہوا ایسے میں سیوان کی راز نتی ایک بار پھر پہلی بنی ہوئی ہے بیہار میں انڈیا کٹھ بندن کے کونٹے کے حساب سے آر جیڈی کے پالے میں چھبیس سیٹے آئیں جن میں تین سیٹے پارٹی نے مکیشو سہنی کے اگوائی والی وی آئی پی کو دے دی اس کے بعد بچی تیس سیٹے لیکن ایک ماتر سیٹ سیوان کو چھوڑ کر باقی سبھی بائیس سیٹوں پر پارٹی نے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کی سیوان سیٹ کو لے کر آر جیڈی میں اتنا سسپنس کیوں ہے سوال جائز بھی ہے ایسے میں اس کا جواب جاننے کی کوشش ہر وہ وقتی کر رہا ہے جس کے دلچسپی راجنیدی میں ہے سیوان نے دیش کے پہلے راشت پتی بابو راجندر پرسات سے لے کر نٹور لال اور باہو بالی شہب الدین تک کا سفر تیہ کیا ہے راجندر بابو جہاں راجنیدی پرتشتہ کا پرتیق رہے تو نٹور لال اپنی چال بازیوں کے لیے جانا جاتا رہا لیکن شہب الدین کا خوف ایسا کہ اس کا اثر ان کے بعد بھی قائم ہے بیتے تین دشک سے سیوان سیٹ پر شہب الدین کا فیکٹر ہاوی جو کیول سیوان پر اثر نہیں ڈالتا بلکہ آس پاس کی چار سے پانچ سیٹے یہاں ہونے والے راجنید گھٹنا کرم سے پرباوت ہوتی ہیں ان میں گوبال گنج سارن اور مہاراج گنج پرموک ہیں سیوان میں پہلی بار شہب الدین کے بینا لوگ سبھا چناب ہونے جا رہی ہیں لیکن ان کا فیکٹر اب بھی ہاوی ہے شہب الدین کے پتنی ہینا صاحب لگاتار تین بار راجت امیدوار کے روپ میں چنابی میدان میں اتریں لیکن تینوں بار انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا دوہزار اکیس میں کرونا کے دوران جب شہب الدین کی موت ہوئی اس کے بعد راجت کے ساتھ شہب الدین کے پریوار کے رشتے پہلے جیسے نہیں رہے جس کا پہلا اثر گوبال گنج کی ودھان سبھا سیٹ پر ہوئے اپ چناب کے دوران دیکھنے ہو ملا جس کے بعد سے ہی یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ہینا صاحب کے راستے راجت سے الگ ہوں گے ہینا صاحب اور راجت کے بیچ اشکی خائی تبا اور گہری ہو گئی جب راجت کے سرکار میں راجت کے رہتے ہوئے شہب الدین کے بیٹے اسامہ پر ایف آئی آر درج ہوئی اور پھر ان کی گرفتاری بھی ہوئی دوہزار چوبیس کا چناب آتے آتے سب کچھ صاف ہو گیا ہینا صاحب نے نردلی چناب لڑنے کا اعلان کیا وہ دھواں دھا پر جار بھی کر رہی ہیں انسان اکیلا کبھی نہیں ہوتا ہے اس کے سوچ پر نیرور کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہے یا نہیں ہے جب میں انڈیپینڈنٹ کی بات کی تھی تو میں یہ اکیلا سمجھ کر نہیں کی تھی میں جانتی تھی کہ پورے سیوان کی جنتہ میرے ساتھ ہے جنہوں نے پندرہ سال نہیں چھوڑا وہ اب کیا چھوڑیں گے اس لئے میں حوصلے کے ساتھ میں انڈیپینڈنٹ کی تیاری میں لگ گئی اور سبھی لوگوں کا بڑا اچھا سنے پرے مل رہا ہے پکچر یہیں ختم نہیں ہوتی سیوان میں اصلی کھیل تو اب شروع ہوا اس کے پوری خہانی آپ کو بتائیں اس سے پہلے آپ کو بیہار ویدھان صبح کے ادھکش رہے عوض بیہاری چودھری کو سن لینا چاہیے کیونکہ اس کھیل کی ایک کردار وہ بھی ہے ایک لسٹ کو لے کر بڑی چرچہ ہو رہی ہے کہ آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہے اور آپ ایک طرف کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں لالو یادو جی نے ہاں بھی بڑھ دی ہے تیجسی جی نے ہاں بھی بڑھ دی ہے کیا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں راستی جنتہ دل اور لالو جی تے جسوی جی ہم لوگوں کے نیتہ ہیں ان لوگوں نے مجھے آدیس دیا کہ آپ جا کر کے چھتر میں لیلا میں پارلیمنٹ میں آپ تیاری کیجئے لوگوں کو جگائیے اور چناؤ چوبیس کی تیاری کیجئے اور ان لوگوں نے مجھے اس طرح کے آدیس دیا دراصل یہ کھیل اس سمجھ شروع ہوا جب راجت نے تیئیس میں سے بائیس امیدواروں کی سوچی جاری کر دی لیکن تیئیس میں امیدوار کا روپ میں عوض بیہاری چودھری کا نام نہیں آیا جو نیتہ پرتپکش تیجسوی یادو کا آدیش پر آپ ہونے کی بات کہہ رہے تھے یہی سے اس میں ہنہ صحاب یا یوں کہیں کہ شاہ بودین فیکٹر کی انٹری ہوتی مانا جا رہا ہے کہ لالو پرساد یادو سیوان کو لے کر پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں وہ کوئی جوخم مول نہیں لینا چاہتے کیونکہ سیوان سیٹ کا سمی کرن اس سارن سیٹ پر بھی اثر ڈالے گا جس پر لالو پرساد کی بیٹی روہنی آچار سنگاپور سے آ کر چناؤ لڑ رہی اندر خانے جو بات چل رہی ہے اس میں ہنہ صاحب کو بنا کر راجت پرتیاشی بنانے کے چرچہ بھی شامل ہے محمد صاحبودین کے بعد آر جیڈی نے ان کی پتنی ہینا صاحب کو تین بار موقع دیا تھا دو بار انہیں بی جی پی کے اوم پرکاس یادو نے ہر آیا تو ایک بار جیڈی یو کی قویتہ سی نے تین بار ہار کے بعد اس بار سمی کرن کچھ بدل سا گیا ہے تیشوی یاد انہیں چاہتے ہیں کہ ایک وار پھر سے ہینا صاحب کو موقع ملے کہا جا رہا ہے کہ تیشوی یادو کی چاہت ہے کہ وہاں سے عوض بیہاری چودری وہاں سے چناؤ لڑے وہی دوسری طرف لالو پرشاد یادو یہ بکو بھی جانتے ہیں کہ یدی ہینا صاحب کو ناراز کیا جائے تو اس کا اثر نہ صرف سیوان بلکہ پاس کے جیلے سارن اور گوپالگن سہیت کئی علاقوں میں پڑے گا اور سارن سے اب تو لالو پرشاد یادو کی بیٹی روہنی اچارے چنال لے رہی ہیں تو وہاں کا ماہ سمی کرن نہیں بدلے اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ سیوان کے سیڈ میں محمد صاحب بیدین کے پڑیوار کا دردوارہ ہے اور ہینا صاحب کو وہاں سے امیدواری دی جائے لیکن اس پر بات بنتی نہیں دیکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بائیس سیٹوں کا اعلان تو ہو گیا لیکن ایک سیٹ پر سسپنس ابھی بھی کائم ہے وہی انڈیا کی بات کرے تو سیوان سیٹ پھر سے جدیوں کی خاتے میں ہے اس بار پارٹی نے یہاں کا چہرہ بدل دیا ہے 2019 میں جیتی کاویتا سنگھ کا ٹکٹ کٹ گیا جیرادہی سے ویدھائک رہے رمیش سنگھ کو شوہاہ کی پتنی وجہ لکشمی دیوی کو ٹکٹ دیا گیا جو حال میں ہی جدیوں میں شامل ہوئی سیوان زلے میں آٹھ ویدھان سبھا سیٹے ہیں جن میں دو ویدھان سبھا سیٹے مہاراج گنج میں آتی ہیں جبکہ چھ سیٹے سیوان لوگ سبھاک شیطر کا حصہ ہے یہاں 2020 میں ہوئے ویدھان سبھا چناف کی بات کریں تو تین سیٹے راجد جیتی تھی جبکہ دو سیٹوں پر بھاجپا دو پر بھاگپا مالے اور ایک پر کانگریز یعنی آٹھ میں سے چھ سیٹوں پر مہا گٹوندن کا قبضہ ہے اب بات سیوان سیٹ کے آکڑوں کی کرتے ہیں تو یہاں کل ووٹ کے سنکھیا ہے 23,99,242 جن میں مہلہ ووٹرز کے سنکھیا ہے 11,45,908 اور پرش مدداتا 12,53,344 اس بار نئے ووٹرز جو سیوان میں اپنے مدادکار کا پریوک کریں گے 46,833 ہیں سیوان میں چھٹے چرن میں چناب ہونا ہے یعنی 25 مائی کو سیوان میں ووٹ ڈالے جائیں گے سیوان کے سیاسی سمکرن کے بات تو ہو گئی لیکن یہاں کون سی جاتی کا کتنا پرحاب ہے اور کون کینگ میکر کے بھومکہ میں یہ جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے ایسے میں سیوان کا جاتی سمکرن کی بات کرے تو یہاں 3 لاکھ مسلم مد داتا ہیں وہیں یادف 2 لاکھ 50 ہزار خوشوہ 1.25 سہنی 80 ہزار ای بی سی ڈھائی لاکھ اگڑی جاتی چار لاکھ یہاں پر پچھڑا اتی پچھڑا اور الفسنکھ کنگ میکر کی بھومی کا منظر آتے یعنی مانا جائے تو جنہیں بھی ان کا ووٹ ملا ان کی جیت تیمانی جاتی ہے آخروں کی بازیگاری پر غور کرے تو پچھلے دو لوگ صبح چناف سے اس سیٹ پر اینڈیا گٹ بندن کا پلڑا بھاری نظر آتا رہا 2014 میں جہاں بی جے پی تو 2019 میں یہ سیٹ جیڈیو کے پالے میں گئی تھی سب سو پہلے بات 2019 کے لوگ صبح پر اینڈیا پر جیڈیو کی قویتہ سنگھ نے جیت درج کی تھی وہی آر جیڈی کی ہینا صاحب کو ہار کا موہ دیکھنا پڑا تھا قویتہ سنگھ کو جہاں 4,38,473,473 ووٹ ملے تھے تو ہینا صاحب کو 3,31,515 ووٹ ملے یعنی جیت کانتر تھا 1,16,958 کا وہی 2014 لوگ صبح کی بات کرے تو بی جی پی کے اون پرکاش یادب نے سیوان لوگ صبح سیٹ پر جیت درج کی تھی وہی اس بار بھی ہینا صاحب کو ہار کا موہ دیکھنا پڑا تھا اون پرکاش یادب کو جہاں 3,62,670 ووٹ ملے تھے تو وہی ہینا صاحب کو 2,58,823 ووٹ سے دوسرے نمبر پر رہی تھا یعنی یہاں جیت کا انتر رہا 63,430 ہینا صاحب کو بھلے ہی اب تک جیت نہیں ملی ہے لیکن راجت کے ایم وائی سمیقرن کا وہ ایسا فیکٹر ہے جس کو پارٹی اگنور نہیں کر سکتی ہے اس لئے راجت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے پارٹی ہینا صاحب کو اپنے ساتھ لانا چاہتی ہے یا پھر کوئی دوسری رڑنی کی دو آزار چوبیس میں سیوان کی سیٹ ایک پر پھر ڈی ایو کے خاتے میں گئی ہے لیکن اس بار جی ڈی ایو نے اپنے ورطمان سانسر کوی تاسی کا ٹکٹ کار کر یہاں سے پرو بیدھائک رمیش سی کسوہ کی پتنی ویجی لسمی کو اپنا امیدوار بنایا ہے رمیش سی کسوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے مالے میں تھے جی ڈی جمعے گئے اور ابھی بھی جی ڈی او میں سے الگ ہو کر نیتی سکمار کے ویرود کی راز نیتی کیا کرتے تھے لیکن کچھ دن پہلے آنن فانن میں ملے اور اس کے بعد پتی پتنی دونوں نے جی ڈی او کا دامن تھما اور نیتی کمار نے ویجی لسمی کو جی ڈی او کا امیدوار بنا دیا ہے پھلا جی ڈی او امیدوار یہاں پہ لگتار اپنا جن سمپر کا بھیان چلا رہی ہیں اور لوگوں کے بیش جا کر اپنا پرشار بھی کر رہی ہیں لیکن وہ دوسری طرف مہا گر بندن میں او سسپنس کی ستی قائم ہیں وہاں ایک طرف اینہ صحاب اپنا پرشار کر رہی ہیں تو دوسری طرف او بیہاری چودھری اپنا تال ٹھوک رہے ہیں سیوان سے آکاس اور کمرنمن سنی کے